بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آئیشہ پاری کچن کیسے ہیں آپ سب آج میں بنانے جا رہی ہوں بیسن اور ڈال کا منفرد پراتھا جو کہ انتہائی مزیدار ہوتا ہے اور ساتھ میں لال چٹنی بھی بنانا سکھاؤں گی جو کہ بہت ہی آسان اور مزیدار ہوتی ہے ہم اس پراتھے کو بیسن ڈال کا پراتھا بھی کہہ سکتے ہیں لیفٹ آور ڈال پراتھا جو کہ کبھی کبار دال ہمارے گھروں میں بچ جاتی ہے اس کو ہم ضائع نہیں کریں گے بلکہ اس کا خستہ سا پراتھا بنانا سکار ہی ہو تو پھر آپ ویڈیو کو سکپ کیے بغیر پورا دیکھئے گا پھر ہی آپ کو سمجھ آئے گا کہ یہ پراتھا کیسے بنے گا تو چلیں پھر چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرح یہ ہماری لیفٹ آور ڈال ہے جو کہ موم مسور کی ڈال ہے اور یہ تقریباً ایک کپ ہے اب ڈال سے ڈبل کانٹوٹی میں ہم نے آٹا لے لینا ہے آپ کے گھر میں جو بھی آٹا یوز ہوتا ہے آپ وہ یوز کریں گے میرے گھر میں وائٹ آٹا یوز ہوتا ہے تو میں وائٹ آٹا تقریباً میں نے دو کپ لیا ہے اور میں نے ون کپ بیسن لیا ہے آپ نے بیسن اور آٹے کو چھان لینا ہے اور ون پیاف ری ہے اس کو میں باریک چاپ کروں گی دلکل باریک کیونکہ ہمیں پراتھے میں یوز کرنی ہے اب میں نے بڑا تھال لے لیا ہے اس میں میں دو کپ آٹے کے ڈالوں گی اور پھر دو کپ آٹا ڈالنے کے بعد میں نے اس میں ون کپ بیسن ڈال دیا ہے اور پھر میں نے جو پیاس چاپ کی تھی وہ ڈال دی ہے آپ نے بلکل باریک پیاس چاپ کرنی ہے ہری مرچے میں نے چار سے چھے بلکل باریک چاپ کر لی تھی وہ ڈال دی ہرا دھنیاں بہت باریک چاپ کیا ہے وہ ڈال دیا سفید زیرے کے ون ٹی سپون میں نے ایٹ کر دیا ون ٹی سپون اس میں میں لال مرچ ڈال دوں گی ون ٹی سپون نمک ڈال دوں گی نمک اور مرچ آپ اپنے ٹیسٹ کے لحاظ سے بڑھا بھی سکتے ہیں اینڈ میں میں نے اس میں مو مصور کی ڈال ڈال دی ہے اور ان سب کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے میں نے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا ہے اب میں نے نورمل پانی لیا ہے اور یہ پانی میں اس میں آستہ آستہ ڈال کے اس کو میں گھون دوں گی آٹے کو میں اچھے طریقے سے گھون دوں گی اور پھر اینڈ میں میں ایک چمچ آئل یا گھی کا ڈال کے اس کو دوبارہ سے اچھے طریقے سے گھون دوں گی آٹا گھونتے ہوئے تیل ڈالا جائے تو اس سے پر آٹے بہت ہی اچھے اور نذیذ بنتے ہیں آپ لازمی ٹوائل کیجئے گا اور پھر بتائیے گا آٹا میں نے اچھے طریقے سے گھون دیا ہے اب میں اسے آدھے گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دوں گی آپ اسے پندرہ منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں لیس منٹ کے لیے بھی رکھ سکتے ہیں اور فوراں بھی بنا سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا سموٹ ٹیسٹر ہمارے آٹے کا ہے اب ہم آدھے گھنٹے کے بعد اس کے پیڑے بنا لیں گے سائز آپ جو بھی رکھنا چاہیں پیڑوں کا وہ رکھ سکتے ہیں میں نے یہ سائز رکھا ہے پیڑوں کا آپ سائز چھوٹا یا بڑا بھی کر سکتے ہیں ایک پیڑا لے کے میں نے اسے بھیل لیا تھا اور پانچ مند پہلے میں نے ہلکی آج پوے کو گرم ہونے رکھ دیا تھا اور میں یہ اس پہ آرام سے ڈال دوں گی اور اس کو ہم نے تھوڑی دیر پکنے دینا ہے ایک دم سے ہم نے سائیڈ نہیں بدلنی پانچ مند کے بعد ہم پراتے کو پلٹیں گے تو دیکھیں یہ اس طرح سے ہو جائے گا اب ہم اس پہ ایک گھی لگائیں گے اور ہم پلٹ کے دوسری سائیڈ پہ بھی تیلیا گھی لگائیں گے اور اسے ہلکی ہلکی آج پہ ہم نے بنانا ہے تیز آج نہیں کرنی مونہ آپ کا پراتہ جل بھی سکتا ہے اور اس کی سائیڈیں ہلکی ہلکی آپ نے دبانی ہے تاکہ اس کی سائیڈیں کچھی نہ رہے یہ دیکھیں ہمارا ایک پراتہ مند کر بلکل ریڈی ہو گیا ہے یہاں پہ میں نے ایک اور پیڑا بیل لیا ہے تاکہ میں آپ کو ایک اور پراتہ بنا کے دکھا سکوں اور میں نے یہ طرح پہ ڈال دیا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پراتہ بھی کتنے آرام سے تیار ہو رہا ہے اس میں سے کوئی چیز نکل کے باہر نہیں آرہی میں نے پیاس ڈالی ہے دھنیا ہری مرچ لیکن ساری چیزیں پراتہ میں بیلنے کے بوجود ہی اندر ہیں پراتہ ہمارا پھٹ نہیں رہا بس آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے باریک چیزیں کٹ کے ڈال لی اسی طرح میں تمام پیڑے بھیل لوں گی پراتے بنا لوں گی تو یہ دیکھیں ہمارے تمام پراتے رڈی ہیں یہ پراتے اتنے مزیدار ہوتے ہیں کہ آپ بچوں کو کھلائیں یا بڑوں کو کھلائیں دونوں کو یہ پراتے بہت ہی مزیدار لگیں گے میں امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسی پی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ریسی پی پسند آئی ہے تو لائک کرنا نہ بھولا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا نئے دیکھنے والے ویورز میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور کمنٹ سیکشن میں لازمیں بتائیے گا کہ آپ کو میری ریسی پی کیسی لگی تو چلیں چلتے ہیں لال چٹنی بنانے کی طرف یہاں میں نے آٹھ سے دس دوے لسن کے لیے کے انہیں چھیل لیا ہے اور انہیں مشین میں ڈال دیا ہے میں نے پہلے سے تھوڑی سی املی بھگوئی ہوئی تھی اور اس کا پلک نکال لیا ہے گوڑن میں نے لسن میں ایٹ کر دیا ہے ون ٹیبل سپون میں کٹی ہوئی مرچے ایٹ کروں گی اور ون ٹی سپون اس میں نمک کا جائے گا آپ اپنے ٹیس کے لحاظ سے بھی اس میں نمک ایٹ کر سکتے ہیں ون ٹی سپون اس میں سفید دیرہ ڈالوں گی اور اپنے ان تمام چیزوں کو اچھے کریقے سے گران کر لوں گی ہماری مزے دار لال چٹنی تیار ہے ایک سموز سا سٹرکچر اس چٹنی کا بنے گا جو کہ انتہائی مزے دار ہوتا ہے آپ ان پراتھوں کو پالک کے ساتھ لے سکتے ہیں ساکھ کے ساتھ لے سکتے ہیں ڈال کے ساتھ بھی لے سکتے ہیں جیسے دل کرے آپ ان کو لے سکتے ہیں صبح بریک فاسٹ میں بھی لے سکتے ہیں آپ کو یہ دونوں ریسپی میرے چینل پر ایزی لی مل جائیں گی تینکس فور ووچن تینکس فور...